آپ کا فون سی پی ای ڈی ہے یا پیچ ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا اور سی پی ای ڈی اور پیچ کے کیا کیا نقصان آتا ہے اور سی پی ای ڈی کو لوگ افیشل کیوں بولتے ہیں السلام علیکم آپ کا دوست محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل لاہور پوائنٹ آج کی ویڈیو میں سی پی ای ڈی کے نقصان کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے کیا کیا نقصان آتا ہے سی پی ای ڈی جیسے آپ جانتے ہیں کہ مارکٹ میں نیاں نیاں آیا کہ اس کو روٹ کر کے نہیں بلکہ آن لائن پیمنٹ کر کے اس کا آئی ایم ای ٹیمپر کیا جاتا تھا مطلب اس کو چینج کرتے تھے تو سب سے پہلے اس کے فائدے کی بات کرتے ہیں تو فائدہ بھئی یہ ہے کہ اس پہ آپ کو افیشل پی ٹی اپرووڈ والی فیلنگز آتی ہے کیونکہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے جیسے کہ بینکک ایپ جو کہ روٹڈ فون میں نہیں چلتی ہوتی اس کے لئے ایک الگ سے اپلیکشن کرتے تھے تب جا کے بینکک ایپ کام کرتی تو سی پی ای ڈی میں ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں بینکک ایپ یعنی کہ اس میں ہر طرح کی اپلیکشن کام کرتی ہے تو سی پی ای ڈی میں یہ مسئلہ نہیں ہے اس میں ہر طرح کی اپلیکشن ایزیلی کام کرتی ہے اور یہاں تک کہ آپ کے فون کی اپ ڈیٹ وغیرہ بھی ایزیلی آ جاتی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کے ڈیفورمیٹیز کی اس کے کیا کیا نقصان آتی پہر نقصان تو اس کے اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن شاید آپ کو زیادہ فیل نہ ہو لیکن آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ سی پی ایڈی کا چالیس سے پچاس ہزار ایکسٹرا پے کرتے ہیں تو آپ کو انفارم ہونا بہت ضروری ہے ایک بات یاد رکھیں سامسنگ کے جو آئی ایم ای آپ جیسے بھی چینج کرتے ہیں چاہے آپ سی پی ایڈی کے ثورت چینج کرتے ہیں یا روٹ کر کے فون کو چینج کرتے ہیں تو سامسنگ جو آپ کو پرائیویسی پروائیڈ کرتا ہے وہ بریک ہو جاتی ہے تو آپ کو پرائیویسی سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے میرے پاس ایک سی پی ایڈی والا فون آیا تو مجھے ریلائز ہوگا کہ سی پی ایڈی والے فونوں میں یہ مسئلہ کومن ہے تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس میں سکیور فولڈر کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے جو آپ اپنی پرائیویسی کے طور پر یوٹلائز کرتے ہیں جیسے فیملی ڈیٹا ایمیجز اور ویڈیو بغیرہ یہ ایک سیمسنگ کا اپنا ایک پرائیویٹ فولڈر ہے یہاں آپ اپنا یعنی کہ ڈیٹا جو ہوتا ہے دوسروں سے چھپا کر رکھ سکتے کیونکہ آپ کی پرمیشن کے بغیر اس کو کوئی ایکسیس نہیں کر سکتا یہ سکیور فولڈر آپ کی نوٹفکیشن کی بار میں شو کرتا ہے جو کہ سی پی ایڈی والے فونوں میں اب یہ کام نہیں کرے گا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک سیمسنگ پاس کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے وہ بھی اس میں کام نہیں کرتی جو سی پی ایڈی والے فون ہے اس میں یہ کام نہیں کرتی سیمسنگ پاس کا کیا کام ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو وہ سکیور کرتی ہے اگر آپ پاسورڈ بھول جاتے ہیں کسی اکاؤنٹ کا تو ایزیلی یہ آپ کے اکاؤنٹ کو ایکسیس کرتا ہے آپ کی پرمیشن کے ساتھ تو دکاندر حضرات اس کو افیشل کیوں بولتے ہیں کیونکہ اس کا جو آئی ایم ای لگایا جاتا ہے اس کا بقاعدہ اور دکاندر ٹیکس پے کرتے ہیں اور اس کا ٹیکس ایک ہزار سے دو ہزار تک ہوتا ہے کیونکہ وہ اس فون کا آئی ایم ای لگاتے ہیں جس کا ٹیکس بہت ہی کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پی ٹی ای کی نظر میں افیشل ہو جاتا ہے پی ٹی اپروفڈ کہلاتا ہے تو بھئی سی پی ای ڈیولپ فون افیشل ہی ہوتا ہے پی ٹی ای کی نظر میں بھی اور ہماری نظر میں بھی کیونکہ جس کا ٹیکس پہ ہو جاتا ہے تو بھئی وہ فون بن نہیں ہو سکتا وہ لگل طریقے سے ہی ہو جاتا ہے تقریبا اب وہ چاہے آپ پاکستان میں یوز کریں یا اوٹ آف کنٹری میں یوز کریں وہ بن نہیں ہوگا اگر بجٹ کا مسئلہ ہے تو بھئی سی پی ای ڈیولپ فون لیں اگر آپ کو یہ دو مسئلے بہت بڑے مسئلے نہیں لگتے کہ سکیور فولڈر اگر نہ بھی آپ کی ضرورت کی چیز ہے کام چل جائے گا آپ پریفر کریں اس چیز کو لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بھئی پیچ فون کے کیا نقصان آتا ہے اس کے بتا دوں جیسے کہ سی پی ای ڈی میں سیمسنگ پاس اور سکیور فولڈر کام نہیں کرتا تو روٹیڈ جو پیچ فون ہوتا ہے اس میں تو ہنڈر پرسن ہی وہ کام نہیں کرتا اس کے ساتھ ساتھ تو بینکنگ ایپلیکیشن بھی نہیں چلتی اس کے لئے وہ الگ سے ایپلیکیشن کرتے ہیں دوسرا اس میں یہ ہے روٹیڈ فون میں اگر آپ نے کوئی ڈیٹا رکھا اسے ہارڈ ریڈ سیٹ کرتے ہو سارا ڈیٹا ڈیلیڈ کرتے ہو تو جیسے ہی فون دوبارہ ری سٹارٹ ہونے کے بعد اون ہوتا ہے تو آپ کا ڈیٹا ویسے کا ویسا پڑا ہوتا ہے وہ ڈیلیڈ نہیں ہوتا اسے آپ مینولی اے کے کر کے ڈیلیڈ کرنا پڑتا ہے اور ان موبائلوں کے ہیک ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں تو اب آپ کو کیسے پتا چلے گا جو آپ نے فون خریدا ہے وہ سی پی ایڈی افیشل ہے یا پیچ ہے یا بلکلی وہ اریجنل فون ہے بھئی روٹیڈ فون کو چیک کرنے کا بہت ہی آسان سا طریقہ آپ سب سے پہلے روٹ چیکر اپلیکیشن انسٹال کریں اپنے پلے سٹور سے اور اس کو ویریفائی کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ کا فون روٹیڈ ہے یا نہیں ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا آئی ایمی ڈی وی ایس اپلیکیشن میں ڈالیں تو آپ کو اس طرح کا سٹیٹس دے گا جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا فون روٹیڈ ہے مطلب پیچ ہے یا نہیں ریسے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں پیچ فون کو چیک کرنے کے لیکن آپ فلحل یہی استعمال کریں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور اگر سی پی آئیڈی افیشل کو چیک کرنا ہے تو بھائی اس کا آئی ایمی ڈی وی ایس اپلیکیشن ڈالیں تو کچھ اس طرح کا سٹیٹس شو کرے گا تو آپ کو بھی پتا چل جائے گا یہ سی پی آئیڈی افیشل ہے اس کا کیونکہ پی ٹی اے سے لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس طرح کا اس کا نا سٹیٹس شو ہوتا ہے یہ بلکل افیشل پی ٹی اے ہو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا فون نہ تو روٹیڈ ہو اور نہ ہی سی پی آئیڈی ہو بلکہ بلکل افیشل پی ٹی اے سے اپروفڈ ہو تو وہ کیسے چیک کریں گے تو بھائی سب سے پہلے آپ اپنے فون کی بیک پہ جو آئی ایمی منشن ہوتا ہے اس کو کوپی کریں اور ڈی وی ایس اپلیکیشن میں پٹ کر دیں تو آپ کے سامنے آپ کے فون کا موڈل ڈیٹیل کے ساتھ اور آئی ایمی کے ساتھ شو کر رہا ہوگا تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا میرا بلکل اریجنل پی ٹی اے پروفڈ ہے نہ کہ کوئی سی پی آئیڈی اور نہ ہی پیچ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو لاہور پوائنٹ کو لائک سبسرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ